کہتا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی اور خلفاء راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی کی تقرید کیوں کی جاتی ہے خلفاء راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتداء کرو گے یہ تو ان اہمہ کا قبار ہے نا کہ ان نے قرآن و حدیث سے وسائل کو استنبات کیا وسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا جس کی وجہ سے آج تک قیامت تک اگر وسائل دیکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم اہمہ کی اور اہمہ نے کہاں سے لیا حضور سے اور خلفاء راشدین سے عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے اگر کوئی بھئی بوسہ دے لیکن اگر اتر لگ گیا تو دم ہے نہیں لگا تو کوئی دم نہیں وہ تو اس لیے بنا کیا جاتا ہے کہ ہر وقت اس پہ اتر لگایا جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں اتر لگ جائے اور دم پڑ جائے ایسے بہتر ہے کہ عمرے کے تواب میں بوسہ نہ دو اشارہ کرو تواب کے کسی چکر میں میں اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں پہلا اور آخری ضروری ہے درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا میری بہن کی کی ایک دوست پر کچھ جن عاشق ہیں جس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے میری بیٹی اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں صورت البکرہ فیڈ کر رہے اور اس کے بعد اس کے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگا کر وہ صورت البکرہ سننا شروع کرے ضروری نہیں ہے کہ ساری ایک دفعہ سن لے تیسرا حصہ سن لے چوتھا سن لے پھر کچھ دیر کے بعد پھر شام کو راہ یعنی دن میں صورت البکرہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جب اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تو جن شیطان سب بھاگ جائیں گے میری بیوی کا احرام کے دوران میں پاؤں جو تھا وہ رپڑ پر ہو گیا مجبورا ہم نے سوڈا کریم لگائی تاکہ کچھ آرام آ جائے کوئی عرضی نہیں ہے مجبورا کوئی چیز لگانا دوا لگانا اس سے دم نہیں پڑتا وہ تو بطور خوشبو اگر لگائے جائے کہتے ہیں جی کہ تواف کے ساتھ شکر کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے تمہیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں تم جو پیدا ہوئے ہو تمہارے پیدا ہونے کی کیا ہوئے تم اپنی وجہ بتاؤ یہ میں بتاتا ہوں اللہ کے بندے ہر بات میں اگر پوچھو گے کہ جی مغرب کی تین رکعت کیوں ہیں اور عشاء کی چار کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کوئی بات ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی نے ساتھ شکر کیا ہے ہمارے لیے ساتھ شکر سنت ہیں اب ایک ایک بات تو ہم نہیں پوچھیں گے بہرحال بعض علماء نے تمہارے جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بتایا ہے کہ سات زمینیں ہیں سات آسمان ہیں سات جہنم کے دروازے ہیں تو جب آدمی چکر لگاتا ہے وہ ہر چکر میں اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اس پر اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے اور اللہ دوارک و تعالیٰ اس کو جنت عصیب فرمائیں گے ایک وقت میں ہم دو اماموں کی تقلید کر سکتے جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے تم کیوں تقلید کرو تقلید تو وہ کرتا ہے جو جاہل ہو جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ کشمیر میں جو مسلمان قید ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اللہ ان کو کفار کے عذاب سے بچائے اور جن ظالموں نے کشمیر پر ظلم کیا ہے اللہ ان پر اپنا کاھر نازل فرمائے نفلی عمرہ کرنا افضل ہے یا تواف تواف افضل ہے لیکن جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر تواف کریں یہ نہیں کہ ایک تواف ایک عمرے سے افضل ہے کہتا ہے جی آپ سے پہلے آپ کے والد درست دیتے تھے ان کے بعد آپ دے رہے ہیں سب آپ کے بعد کوئی آپ کی اولاد میں اللہ پاک چاہیں تو قادر ہیں کوئی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ کہتے جی کہ نماز میں اور ذکر میں لذت آئے ہمیں لذت کے لیے نہیں حکم دیا گیا ہمیں حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم ہم نے کرنی ہے اس کے بعد وہ لذت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے بہرحال اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہتا ہے جی کہ انفاد والے دن غلطی سے بازو کے پنجے سے تین چار بال اکھڑ گئے کوئی دمشم نہیں عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بریڈ مار سکتے ہیں اعجاز بھائی نے عمرہ کیا ایک نمبر مشین لگائی دو دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو پانچ نمبر مشین مجھے کیا پتا پانچ نمبر کیا ہے اور ایک نمبر کیا ہے اگر بال تھے تو ٹھیک ہے تو اگر وہ پہلے ایک نمبر میں ہی ختم ہو گئے پھر کس چیز تو مشین لگاتے رہے کیا ہوتا ہے بھائی کہ وہ بال نہیں تھے نہیں تھے یا سرے مشین پیرتے رہے تو دم پڑ گئی کہتا ہے جی سربان میرے نام ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سینے میں جید میں ہمیں بھی دے اللہ سب کو عطا فرمائے میری پانچ لڑکیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے انصاف میں کچھ اوچ نیچ ہو جائے تو پھر ان سے معاف کرا لیا کریں پر نہ پکڑے جاؤ گے عدل کریں میرا بھانجا ابو بکر پانچ سال کا ہے بولتا نہیں ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے میرا بھائی ہے اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے موبائل کا بڑا شوق ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دو رکعات نماز پڑھ کے اس کے بعد ایک تصویر صورت اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت کی ہستے میں چلا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے تین تواف کیے مجھے چونکہ دو دو رکعات کر کے چھے رکعات پڑھنی تھی بہی طبیعت خراب ہو گئی میں ہوتل آ گیا دو دن کے بعد پھر آیا تو میں نے دو دو رکعات سب کی پڑھیں ٹھیک کوئی بات نہیں کہتا ہے دی کہ میں وضو کرنے کے لیے وضو خانوں میں گیا تو ان میں جھاگ کی طرح کچھ سابن تھا جس سے میں نے ہاتھ دھو لیے اگر خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات نہیں اگر خوشبو تھی تو میں دو چار یار خیرات کرو میرے والد فوت ہو گئے ان کی طرف سے ہمیں ویراست کا حصہ مل گیا ہے والدہ زندہ ہے تو والدہ کی زمین سے ہمارا حصہ نہیں بنتا لیکن میرے شوہر مجھے اصرار کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ والدہ کی زمین سے حصہ لوں کیسے لیں جو چیز شریعت میں ہو اپنی بیوی سے کہو کہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی سے فتحہ لکھوا ہے مفتی کیا لکھتا ہے اگر مفتی کہے گا کہ ہاں ملنا ہے تو پل جائے گا بھئی زمزم کا پانی جو ہے یہاں پورا جو رکھے ہیں اصل بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیش کے پیا جائے لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پییں گے تو گناہ ہوگا پرنہ تو زمزم کے لیے بھی یہی حکم ہے حضور کھڑے ہوئے تو مجبوری تھی کونہ تنیچی بہلے کی جگہ ہی نہیں تھی میری شادی کی چھ سال ہو گئی اللہ دعا کرے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے جن کی بھی اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے تواف میں حجر اسود کو بوسا دیا ہے ٹھیک ہے کوئی حضی نہیں لیکن اگر خوشمو لگ گئی ہے تو میں دب نہیں ہوگی میرے والے صاحب آپ کو بہت چاہتے ہیں ان کی پریشانی ہے اللہ ان کو سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے خوابت اللہ میں ظہر کی اذان کے بعد آج کا چونکہ رش ہے جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں امام مجھے سنت موقع دا پڑھنے کا موقع نماز کے بعد پڑھ لوں میں طالب العلم ہوں اللہ آپ کو علم نصیب کرے اور ساری مشکلات دور کرے درود شریف روزانہ کتنا پڑھا جائے جتنا اللہ توفیق دے جتنا اللہ تبارک و تعالی حمد دے یہ تو حمد میں ہوتا ہے ہمارے شیخ تھے میں نے الحمدللہ ان کی دیارت بھی کی ہے وہ روزانہ دس پارے قرآن شریف کی تلافت کرتے تھے اور ایک لاکھ درود پڑھتے تھے اب انہیں ایک عادت بنا لی تو پورا بھی ہو جاتا تھا تم نیت کرو گے تو پورا بھی ہو جائے گا تین چار تواف کے چکر رگا کر ہم آ جائیں پہلے درس سنیں نہیں پہلے تواف مکمل کرو پھر درس سنو احرام کے حالت میں حتیم کو میں نے ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں لگانا چاہیے حالت احرام میں میں نے ٹوٹ پیسٹ استعمال کی اگر اس میں خوشبو تھی پھر تو دم پڑ گئی خوشبو نہیں تھی بطور دوا تھا تو کوئی حاج نہیں میں نے کنگریہ تینوں دن حجر کی نماز پڑھ دیں دم پڑ گئی بارحال یہ ہے کہ آپ ایک دب لگتا ہے اولاد نرینہ کے لیے کوئی خاص وظیفہ سورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے حرم میں سب سے زیادہ فضیلت والی تصمیع اور ذکر کیونکہ حضور نے فرمایا افضل ذکر جب افضل ذکر ہے تو ہر جگہ افضل ہے حج کے پانچ دن جو ہیں نماز ہم قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں اگر مکہ کا مقیم حد وہ پوری پڑھے گا باقی تو سب قصر پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد دو رقعات واجب تبا پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اصل کے بعد نہ پڑھیں مغرب اگر تواف کے دو چکر اوپر کیے پانچ نیچے کیے پھر بھی ٹھیک ہے محمد شفیق کی بیٹی آمنہ نے نامی یماد کے امتحان دیا ہے اللہ اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے محمد اقبال لوگر کی بیوی بیمار اللہ سی عبد نماز جنادہ کے بعد دعا مانگنا بیدت ہے جنادے میں آپ گالیاں دیتے ہیں دعا بات میں کریں جنادہ ہی تو دعا ہے اللہ مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہ من دفائیو الاسلام اللہ من دفائیو من دفائیو لئیمان اللہ لا یہ کیا ہے دعا ہے گالیاں میری بیوی پانچ وقت نماز بھی پڑتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے لیکن ایک سال ہو گیا میری عباد بھی نہیں مانتی اور مجھ سے ملاب بھی نہیں کیا تو اس کی عبادت کا کوئی فیدہ دیں عبادت تب ہوگی جب خامد راضی ہوگا اسی لئے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک عورت مر جائے اور اس کا خامد اس پر راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی پرنا نہیں ہمارے ڈاکٹر شاہزاد کو بھی اور بہت مسلمانوں کے ہندوستان میں لاحق قید کیا ہوا ہے اللہ ان کو رہائی اطا فرمائے ہم ایک ہوتل میں ہیں وہاں ہمیں زمزم کی بودلیں ملتی ہیں کیا ہم ساتھ رہ جائیں کہتے ہیں جی کہ میں اپنی مردانہ کا مزوری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں تو کسی اچھے حکیم سے رجوع کریں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ایسے انگریزوں نے ایک دوائی نکالی ہے کہتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے میری تو دس سال ہوگئے بیوی فوت ہوگی میں کیا کروں گا دباہ کا نام ہے لیکن وہ وہ کھائیں جس کو دل کا یا بلڈ پریشر کا بسرہ نہ ہو اگر ہو تو انشاءاللہ پہلی گولی پہ فوت ہو جائے گا میں جب دعا مانگتی ہوں تو اپنے بچوں کے لئے مانگتی ہوں ٹھیک ہے لیکن سب کے بچوں کے لئے مانگا کرو دعا عام ہونی چاہیے اللہم مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات مقروع اوقات میں قرآن کا سجدہ سجدہ کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت مسجد نبوی میں افضل عبادت نماز کے بعد سب سے زیادہ دلوش شریف پڑھیں وہاں جتنا دن رہیں پیدا نہیں آپ نے کیا دکھا ہے کہ میں نے موسیقی